اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین طاہرین و لعن الدائم علی عادائهم علی قیام یوم الدین رب شرح لی صدری و یسل لی امری و احل العقدتا من لسانی یفقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا الحجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائے فی آزہ ساعت و فی کل ساعة ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینہ حتی تسکنہو ارض کا توعا و تمتعہو فیہا طویلا اللہم عجلنے ولیک الفرج و جعلنا من انصاره و عوانه و ادباع و شیعته و المستشہدین بین یده اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا قیل لهم لا تفسدو فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انہم ہم المفسدون ولیکن لا يشعرون ہماری گفتگو سورہ بقرہ آیت نمبر گیارہ سورہ بقرہ آیت نمبر گیارہ منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا اور آیات بیان ہو رہی ہیں منافقین کے بارے میں اور ات آیت پر پہنچے و اذا قیل لهم لا تفسدو فی الارض قالوا انما نحن مصلحون کہ جب ان منافقین سے کہا گیا کہ تم زمین پر فساد نہ کرو تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں فساد کا مطلب کیا ہوتا ہے فساد کا مطلب ہوتا ہے چونکہ یہاں پر آئے لا تفسدو فی الارض ہے تفسدو کا مطلب ہوتا ہے بابِ افعال سے ہے یعنی افساد ایک ہوتا ہے فساد ایک ہوتا ہے افساد فساد یعنی فساد کرنا افساد یعنی فساد کو ایجاد کرنا لا تفسدو فی الارض یعنی زمین پر فساد کو ایجاد مت کرو فساد کسے کہتے ہیں فساد یعنی فساد یعنی کوئی بھی چیز جو صحیح حالت میں ہو اس کو تبدیل کر دینا اس کو فساد کہتے ہیں کوئی بھی چیز جس کو جو صحیح حالت میں ہو اس کو تبدیل کر دینا یہ فساد ہے فساد کا اپوزٹ ہے اصلاح کسی چیز کی اصلاح کرنا یعنی بگڑی ہوئی چیز کو اس کی صحیح حالت میں لے کر آ جانا اس کو اصلاح کہتے ہیں اس کو اصلاح کہتے ہیں خب اب یہاں پر یہ جو آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب ان سے کہتے ہیں کہ زمین پر فساد نہ کرو تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اِنَّمَا نَحْنُوا مُسْلِحُونَ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اب یہاں پر پہلی بات یہ کہ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ زمین پر فساد کرنا یعنی کیا مطلب زمین پر فساد کرنا یعنی دو طریقے سے ازباب ایگزیمپل ایک تو گناہوں کو معاشرے میں انجام دینا دوسرا لوگوں کو ایمان سے روکنا ان کے ذہنوں میں وصفصے ڈالنا ان کے ذہن میں ڈاؤٹس اور شبہات کو ڈالنا ان کے ذہنوں کو مشوش کرنا یہ اس کے ذریعے سے زمین پر فساد پھیلایا جا رہا ہے چونکہ منافقین منافقین جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں شبہات کو ڈال کر لوگوں کو ایمان لانے سے لوگوں کو ایمان سے ہٹانے کے لیے اس طرح شبہات اور ڈاؤٹس کو ذہن میں ڈال کر یہ زمین پر فساد کی ایک ایگزیمپل ہے یہ زمین پر فساد کی ایک ایگزیمپل ہے اور جتنا بھی اسلام میں اصل دین سے تحریف ہوا اصل دین کو تبدیل کیا گیا یہ سب فساد ہے بالخصوص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد جس طرح دین کو منیپلیشن کیا گیا یہ اس فساد کی ایک ایگزیمپل ہے اور ظاہر ہے یہ آیت کی جو تنزیل ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے کی ہے لیکن تعویل جیسا کہ ابتدائے تفاصیل میں آپ جو حضبت میں یہ بیان کیا تھا کہ تعویل الہیوم القیامہ کہ اس کی ایمپلیمنٹیشن اس کے مسادیق یہ جھکو قیامت تک جس طریقے سے روایت ہمیں تجبیح دی گئی کہ چاند اور سورج سے تجبیح دی گئی کہ چاند آتا ہے پھر سورج آتا ہے پھر رات آتی ہے پھر دن آتا ہے اسی طرح قرآن کی آیات کی بھی ایمپلیمنٹیشن اور تدبیق اسی طرح ہوتی رہتی ہے پس یہ سارے فساد کا جو وہ ایگزیمپل ہے جب ان سے جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے کہ نہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں اب یہاں پر یہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرتے ہیں یہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرتے ہیں یہاں پر دو معنی ہیں خوب توجہ کریں یہاں پر دو معنی ہیں ایک معنی یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں اپنے فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں اپنے برائیوں کو اچھائیوں کا نام دیتے ہیں خب ایسا یعنی یہ توجہ کرنے یہ جو پہلا معنی ہم نے بیان کیا یعنی کیا مطلب یعنی وہ جانتے ہیں کہ یہ برائی ہے دکت کی جئے گئے دو معنی آیت کیا تھی قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ جب ان سے کہا جاتے کہ تم فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں تو یہاں پر دو میننگ دو معنی کا احتمال اور پوسیبلٹیز ہیں ایک یہ ہے کہ وہ اپنے فساد کو اصلاح کا نام دے رہے ہیں اپنی برائیوں کو اچھائی کا نام دے رہے ہیں توجہ کیا آپ نے یعنی جانتے ہیں توجہ کیجئے گا پہلے معنی میں کیا ہے پہلا معنی یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم برائی کر رہے ہیں جانتے ہیں کہ ہم تحریف کر رہے ہیں اب توجہ کریں کیونکہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ منافقین فقط رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک مخصوص نہیں ہیں فقط امیر المومین صلی اللہ علیہ کے زمانے تک مخصوص نہیں ہیں بلکہ یہ آیتیں الہ یوم القیامہ آیتیں ہیں لہذا یہ دو مانا کیے جا سکتے ہیں پہلا مانا واضح ہو گیا پہلا مانا کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ ہم برائی کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں ہماری غرض تو اصلاح ہے اور دوسرا مانا کیا ہے دوسرا مانا یہ ہے کہ وہ اپنی برائی سے جاہل ہیں اپنے شر سے جاہل ہیں وہ برائی کر رہے ہیں معاشرے میں اس سے جاہل ہیں خب یہ توجہ کریں یہ دونوں مانا اب میں اس کی یہاں پر موجودہ زمانے کی حساب سے ایک دو ایکزمپل کہ بعض اوقات بعض افراد جان بوچھ کر عوام کے درمیان ایسے شبہات ڈالتے ہیں کہ ان کو کسی ایک خاص کیسے ہٹا دیا جائے خب جیسے مثال دوں میں آپ کو کہ مثال کے دور پر جب آئے تطہیر کی گفتگو آتی ہے تو وہ آئے تطہیر میں ازواج رسول کو لے کر آتے ہیں خب آئے تطہیر میں ازواج رسول کو لے کر آتے ہیں اب دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ ہے جو جانتے ہیں کہ آئے تطہیر میں شان نزول محمد اور آل محمد علیہ السلام سے مخصوص ہیں روایات بیان کرتی ہیں لیکن اب ڈاؤٹس ڈالنے کے لئے شبہات ڈالنے کے لئے کہتے ہیں احر البیت میں ازواج بھی داخل ہوا کرتی ہیں یا آئے تطہیر میں تحارت کا معنی اس طرح بیان کرتے ہیں تو اب دو قسم کے لوگ ہیں تحارت کا معنی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جس سے ہم استفادہ کرتے ہیں کہ آئے تطہیر جو ہے وہ عصمت اور اہل بیت احرم مسلم کی معصوم ہونے پر دلالت کرتی ہے اب اس طریقے سے شبہات ڈالے جاتے ہیں کہ جان بوچھ کر تو وہ ایک یہ منافقین کا طریقہ ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا منافقین مخصوص نہیں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے کے ساتھ منافقین مخصوص نہیں ہیں امیر المومنی علیہ وآلہ وسلم کی زمانے کے ساتھ وہ آج بھی اطلاق ہے جو حق کو چھپا رہا ہے جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مؤمن کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے پر ایمان لے کر آیا میں رسول پر ایمان لے کر آیا لیکن اس طریقے سے قرآن کی تحریف کر کے قرآن کے ساتھ منیپلیشن کر کے قرآن کے معنی کو تبدیل کر کے وہ درحقیقت نفاق کر رہا ہے توجہ کیا آپ نے پس دو معنی واضح ہو گئے پہلا معنی وہ جانتے ہیں کہ ہم فساد کر رہے ہیں دوسرا والا معنی دوسرا والا معنی کہ نہیں وہ واقعان انجان ہیں واقعان انجان ہیں واقعان نہیں جانتے ہیں خوب توجہ کریں اچھا عام طور پر حتی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بھی چلیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں شاید انجانے والے منافقین کم ہو کیوں یہ ایک توجہ کیجئے گا انجانے والے منافقین کم ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں کیوں اس لئے کہ وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اتنی واضح شخصیت کہ منافقین کے لئے عوام کے لئے ڈاؤٹ اور شبہات کو ایجاد کرنا آسان کام نہیں تھا لہذا اُس زمانے کے جو منافقین تھے وہ انعلمن تھے جان بوجھ کر کرنے والے تھے لیکن امیر المومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے میں جو منافقین تھے یا جنہوں نے ولایت امیر المومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول نہیں کیا اُس میں ایک بہت بڑی تعداد وہ تھی کہ جن کے ذہنوں میں شبہات ڈالے گئے جن کے ذہنوں میں جو ہے وہ ڈاؤٹس ڈالے گئے تھے تو وہ بھی منافقین تھے تو وہ بھی منافقین پس اللہ مطبطی فرماتے ہیں کہ یہ دو قسم کے منافقین لیکن آپ کی خدمت میں بیان کیا میں نے دوبارہ میں اس جملے کو تقرار کروں کہ شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دوسری کیٹیگری دوسری قسم شاید نہ ہو لیکن اور اس کی وجہ بھی بیان کی میں نے کیونکہ اس زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایک سٹرونگ شخصیت سٹرونگ کی جہد سے اس اعتبار سے کہ ان کے اوپر سب ایمان لے کر آئے تھے ظاہراً و باطناً جبکہ امیر المومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے میں جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اب بہت سارے ایسے مسلمان تھے کہ جو اللہ کو پر یہ اللہ کی پر ایمان لے کر ہے رسول کی پر ایمان لے کر ہے لیکن امیر المومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے کے بعد جو ہے وہ زیادہ سمجھ میں آنے والا ہے زیادہ سمجھ میں آنے والا ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں یہ بہت زیادہ واضح نہیں ہیں خوب اس کے بعد آیت نمبر بارہ اللہ انہم خوب آیت نمبر بارہ کیا ہے کہ کہ اللہ انہم ہم المفسدون ولیکن لا يشعرون کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں خدا ان کو ڈینائے کر رہا ہے خدا ان کی تقذیب کر رہا ہے خدا ان کا انکار کر رہا ہے اللہ تمبیح کرنے کے لئے خوشیار کرنے کے لئے ہے متوجہ کرنے کے لئے ہے اللہ کو کہتے ہیں حروف تمبیح متوجہ کرنے کے لئے تمبیح کرنے کے لئے اللہ انہم ہم المفسدون کہ بے تحقیق وہ لوگ ہی فساد کرنے والے ہیں اچھ آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا میں نے آج بھی آج کی زمانے میں ایک اور میں ایک ایک ایگزیمپل دے دوں مثال کے طور پر جسے بعض لوگ کرتے ہیں کہ مثلا رونے کا کیا فائدہ بعض لوگ انعمدین کر رہے ہیں بعض لوگ انتوجہین کر رہے ہیں لیکن بعض لوگ جو وہ اس شبہ میں گرفتار ہیں ہے تو فساد ہے تو گمراہی اور قرآن دونوں گروہ کو مضمت کر رہا ہے خوب توجہ کریں لیکن وہ لوگ شعور نہیں رکھتے ہیں خوب توجہ کریں اب یہاں پر ایک سوال اس کا ایک جواب وَلَكِنْ لَا يَسْعُرُونَ کہ وہ لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے ہیں وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وہ اس کا علم نہیں رکھتے ہیں خوب کس معنی کے ساتھ آیت کا یہ چکڑا ساتھگار ہے پہلے والے کے ساتھ یا دوسرے والے کے ساتھ خوب پہلے والے کے ساتھ یہ ساتھگار ہے یا دوسرے والے کے ساتھ ساتھگار ہے خوب معلوم ہے یہ چونکہ پہلے والا گروہ تو وہ تھا جو جان بوجھ کر اپنے فساد کو اصلاح کا نام دے رہا ہے تو پھر یہ وَلَكِنْ لَا يَسْعُرُونَ کیسے کہا کہ وہ لوگ نہیں جانتے ہیں کیسے کہا تو جواب کیا دیں گے خوب توجہ کریں کہ جواب اس طرح دیں گے خوب دوسرا والا ترجمہ جو دوسرا معنی کیا تھا اس کے ساتھ تو ساتھگار ہے وَلَكِنْ لَا يَسْعُرُونَ کہ وہ لوگ برائی کر رہے ہیں لیکن اب برائی سے واقف نہیں ہیں اس کے ساتھ تو یہ لیکن اللہ یہ شرون تدویق ہو رہا ہے میچ ہو رہا ہے لیکن پہلے مانا کے ساتھ کس طرح اس کو میچ کریں گے تو علامہ تبرزیس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ یعنی وہ وہ لوگ نہیں جانتے کہ ان کے لئے خوب توجہ کریں لا یعلمون وہ لوگ نہیں جانتے ہیں یہاں پر متعلق کیا ہے نا جاننے کا وہ کیا چیزیں جو نہیں جانتے ہیں اسلاح اور فساد کی درمی ڈیفرنشیٹ کو نہیں جانتے ہیں نہیں پہلے والا مانا کے لئے سے تو وہ جانتے ہیں پہلے والا مانا کے لئے سے تو وہ جانتے ہیں اسلاح اور فساد کی درمی ڈیفرنشیٹ سے جاہل نہیں ہیں بلکہ وہ کسی سے جاہل ہیں وہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ ان کے لئے قیامت میں کیا عذاب ہے ان کے لئے قیامت میں کیا سزا ہے ان کے لئے قیامت میں کیا خسارہ ہے وہ اسی سے واقف نہیں ہے اسی سے واقف نہیں ہے یہاں تک مانا واضح ہو گیا اب ایک اور نتیجہ جو علامہ تبرسی صاحبی مجموع بیان یہاں پر بیان کرتے وہ بھی قابل توجہ نکتہ ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسرا مانا بیان کیا ممکن ہے کوئی آ کر کہے کہ بھائی وہ تو جاہل ہے ان کا کیا خسار وہ تو جاہل ہے ان کا کیا خسار تو قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ گمراہی کے اوپر ہے اس کو وہ نہیں جانتے ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے کیوں علم حاصل نہیں کیا اور روایات ہے ہمارے پاس کہ قیامت کے دن جب لوگ جائیں گے جب لوگ قیامت کے دن جائیں گے تو خدا کہے گا تم نے کیوں نہیں کیا تو کہیں گے یا خدا یا الہی ہم نہیں جانتے تھے تو دوسرا سوال ان سے کیا کہا جائے گا دوسرا ان کے پر کیا خدا احتجاج کرے گا کہ کیوں تم نے نہیں سیکھا کیوں تم نے ہدایت حاصل نہیں کی پس ناجاننا ایکسکیوز نہیں ہے جہالت اوزر نہیں ہے جہالت انسان کو خدا کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے تو جو پر میں آپ نے یعنی یہ ایکسکیوز کہ ہم نہیں جانتے تھے یہ انسان کے لئے ایکسکیوز نہیں چلے گا یہ انسان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچائے گا توجہ فرمائے آپ نے یہ آیات کا خلاصہ دو جملے میں بیان کروں کہ جب ان سے کہا کہ تم فساد مت کرو تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں ہم تو فساد نہیں کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے دو معنی بیان کیے پھر قرآن نے کیا کہا انہوں نے کہا ہم فساد نہیں کرے تو قرآن نے ان کو کنڈینٹ یعنی اللہ انہوں ہم المفسدون یہ بتہنگی وہ لوگ جو ہے وہ فساد کرنے والے ہیں فساد کرنے والے ہیں ولیکن اللہ یشعرون لیکن وہ لوگ نہیں جانتے لیکن وہ لوگ نہیں جانتے نہیں جاننے کا کسی اس کو نہیں جانتے ایک معنی کے اعتبار سے وہ اپنے فساد کو نہیں جانتے ہیں اور ایک معنی کے اعتبار سے ان کے ساتھ قیامت میں کیا سلوک کیا جگہ اس کو نہیں جانتے ہیں خوب توجہ کریں یہاں پھر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں اور بیان کروں دیکھیں توجہ کریں ظاہرے میں نے جو آپ کی خدمت میں ہمیشہ سے ایک بات پہ بہت زور دیا ہے کہ ظہورِ قرآن حجت ہے زور دیا یا نہیں دیا ظہورِ قرآن کیا ہے حجت ہے ظہور کس کو کہتے ہیں جو ظاہری معنی ہو اب میں آپ سے آپ کی پریکٹس کر رہا ہوں تھوڑی سی کہ اس آیت سے قرآن کا ظہور کیا نکلتا ہے پہلا والا معنی نکلتا ہے یا دوسرا والا معنی نکلتا ہے خوب توجہ کریں آئیے ہم اس کو دوبارہ سے قرآن آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں وَإِذَا توجہ کیجئے گا کہ ظہور کیا نکلتا ہے جب ان منافقین سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں میں قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھنا ہوں واپسے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں حالانکہ یہ سب مبصد ہیں حالانکہ یہ لوگ مبصد ہیں فساد کرنے والے ہیں لیکن نہیں جانتے ہیں میں چند سیکنڈ کے لئے رکھتا ہوں تاکہ آپ لوگ سوچیں ایک دور پھر ترجمہ کرتا ہوں جب ان منافقین سے کہا جائے کہ زمین پر فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم فساد نہیں کر رہے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں جبکہ وہ در حقیقت فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ لوگ نہیں جانتے ہیں وہ پہلا والا معنی سمجھ میں آتا ہے یا دوسرا والا معنی سمجھ میں آتا ہے پہلا والا معنی کیا تھا کہ نہیں وہ اپنے فساد کو چھپا رہے ہیں دوسرا والا معنی کیا ہے کہ وہ اپنے فساد کو نہیں جانتے ہیں وہ ممکن ہے کوئی آ کر کہے کہ ظاہر ترجمہ جو ہے وہ دوسرا والا ہے ولیکن لا يشعرون لیکن وہ لوگ نہیں جانتے یعنی اپنے فساد کرنے کو نہیں جانتے ہیں یہ معنی کرنا کہ وہ اپنے وہ قیامت کے عذاب کو نہیں جانتے یہ خلاف ظاہر ہے یہ ظاہر کے بر خلاف ہے لیکن پھر ہم نے کیوں دوسرا معنی کیا کیوں ہم نے دوسرا معنی بھی ہم نے یہاں پر بیان کیا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ پہلا والا معنی اب یہاں دوسرا سے میری جو میں نے جملہ کا نا کہ ہم نے کیوں دوسرا معنی کیا ہے پہلا والا ہم نے کیوں پہلا والا معنی پھر بیان میں لے کر آئے صرف دوسرا ہی لے کر آجاتے ہیں نہیں دو جواب ہے اس کے پہلا جواب کہ منافقین کی فرس کیٹیگری تو واضح ہے منافقین کی فرس کیٹیگری تو obviously ہے واضح ہے کہ کونسی تھی فرس کیٹیگری کہ جو منافقین اپنے منافقت کو جانتے ہیں اپنے فساد کو جانتے ہیں یہ پہلا جواب اور دوسرا جواب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے میں تو منافقین کی فرس کیٹیگری تھی یعنی اکثر منافقین یعنی آپ توجہ کریں نا کہ رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزیر کے میدان میں منکن تو مولا فہازا علی مولا خب ایک سوالات کا مجمع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کر رہا ہے یہ سارے کی سارے منافقین نہیں تھے بلکہ واقعا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مر مٹنے والے لوگ تھے اس میں ایک مقصود قلیل گروہ تھا کہ جو اس اقبہ کی گھاٹی میں بیٹھ کر دس یارہ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا وہ منافقین تھے وہ جنہوں نے ایک رائٹنگ میں لے کر آئے اس بات کو کہ ہم جو ہے وہ ہم اہد کرتے ہیں کہ رسول کے اس اعلان کی مخالفت کریں گے اور اس کتابت کو مکہ خانہ کعبہ سے انہوں نے وہاں پر لٹکایا تھا اپنے اس اہد نامے کو تو یہ کتنے لوگ تھے یہ دس بارہ چودہ پندرہ بیس تھے بیس بھی نہیں تھے بیس کے عدد تک بھی یہ تعداد نہیں ملتی ہے پس اس زمانے کی جو منافقین تھے وہ منافقین اپنے فساد سے واقف تھے اپنے فساد سے واقف تھے لہذا پہلا والا معنی تو اویس لی ہے واضح ہے لہذا لیکن لا یشعرون کا معنی آپ کو کیا کرنا پڑے گا ولیکن لا یشعرون کا معنی کرنا پڑے گا یعلمون یعنی وہ کسی چیز کو نہیں جانتے خدا کے عذاب کو نہیں جانتے خدا کے عقاب کو نہیں جانتے خب آپ نے ملاحظہ فرمایا ظاہر قرآن کیا ہے اب توجہ کریں اب آپ کہیں مولانا اب یہ تو دو ظاہر کے درمیان ٹکرا ہو گیا دو ظاہر کے درمیان ٹکرا ہو گیا خب دو ظاہر کے درمیان ٹکرا ہو گیا تو بعض اوقات جو ہے وہ ممکن ہے اب یہ بعض اوقات کی بات کرو ممکن ہے بعض اوقات دونوں مانا ظاہر ہو جائے دونوں کے لئے دلیل ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک نکتہ عرض کروں کہ احتمال ہے کہ یہاں پر بعض نہیں ہے کہ پہلا والا مانا مراد ہو پہلا والا مانا کونسا تھا جہاں پہ جو ہے وہ توجہ کے ساتھ تھے جانتے ہوئے تھے اور جس کی دلیل بھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی پھر اس بنا کے اوپر توجہ کریں اس بنا کے اوپر ولیکن لا یشعرون کو خلاف ظاہر مانا کرنا پڑے سوری ہاں ولیکن لا یشعرون کو خلاف ظاہر والا مانا کرنا پڑے گا ولیکن لا یشعرون یعنی ولیکن لا یعلمون بے اقاب اللہ سبحانہ وتعالی خدا کی اقاب خدا کی عذاب خدا کی عذاب سے وہ لوگ جو کہ وہ جاننے والے نہیں ہیں یہ مانا کرنا پڑے گا اب یہاں پہ لیکن آپ دیکھیں کہ میرے سامنے شاید آہ آہ جوادی کا ترجمہ میرے سامنے ہے انہوں نے جو مانا کیا ہے اور وہ اپنے فساد کو سمجھ سمجھتے بھی نہیں ہیں وہ اپنے فساد کو نہیں سمجھتے ہیں تو انہوں نے کس کا مانا کیا دوسرے والے کا مانا کیا ہے وہ اپنے فساد کو نہیں سمجھتے خب یہ دوسرا مانا صحیح نہیں ہے توجہ کیا آپ نے دوسرا مانا صحیح نہیں ہے کہ لیکن وہ اپنے فساد کو نہیں سمجھتے خب منافقین اپنے فساد کو سمجھتے ہیں اور دلیل آپ کی خدمت میں بیان کی خب آیت نمبر تیرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السَّفَحَا عَلَى إِنَّهُمْ هُمُ السَّفَحَا وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ خوب ترجمہ کیا ہے توجہ کریں جب ان سے کہا جائے یعنی ان منافقین سے جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے مومنین کی طرح ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم صفی ہیں ہم بیوکوف ہیں ہم بیوکوفوں کی طرح ایمان اکلیار کر لیں حالانکہ اصل میں یہی بیوکوف ہیں اور انہیں اس کی واقفیت بھی نہیں ہیں خوب یہ خود آیت دلیل ہے اس بات کی کہ اوپر جو مانا تھا وہ پہلا والا مانا زیادہ درست ہے کہ وہ لوگ جانتے ہیں اپنے فساد کو خوب یہاں پر آپ کی خدمت میں پہلے اس آیت کے جو مفردات ہے وہ بیان کر دوں مفردات یعنی اس کے جو الفاظ ہیں صفحہ کسے کہتے ہیں صفیح اچھا اردو میں ہم دور پر ترجمہ آسان ترجمہ بھی یہ ہے بیوکوف بیوکوف لیکن کم اچھاں فق میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صفحہ پلورل ہے اس کا سنجولر کیا ہے صفیح فق میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صفیح توجہ کریں فق میں تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں آقل مجنون اور صفیح ان تینوں کے درمیان فرق ہے آقل جو صاحبِ عقل ہوا کرتا ہے اب یہ تھوڑی دیوانے فقی استعلا کو یہاں پر لے کر آ گیا آقل کس کو کہتے ہیں جو صاحبِ عقل ہے عقل رکھتے ہیں مجنون کون ہوتا ہے مجنون وہ ہے کہ جو مجنون وہ ہے جو شعور نہیں رکھتا ہے بالکل شعور سے خالی ہے خالی ہے ان دونوں کے درمیان کے جو لوگ ہوتے وہ ہوتے صفیح اب بچوں کو نہ لے کر آئیں ابھی اپنے ذہن میں بچوں کو نہ لے کر آئیں پندرہ سال کا بچہ ایک لے کر آئیں پندرہ سال کا بچہ ایک دفعہ سمجھدار ہے تو اس کو کہیں گے آقل اس دفعہ خدا نہ خواہد بلکل مجنون ہیں تو وہ مجنون ہیں ایک دفعہ ہوتا ہے بعض وقت کہ عمر تو پندرہ سال کی ہے لیکن اقل جو ہے وہ چھ سال کے بچے جتنی ہیں سانت سال کے بچے جتنی ہیں اس کو کہتے ہیں فکم صفیح اس کو کہتے ہیں فکم صفیح خوب خوب یہ جو وہ فکر میں صفیح کہلاتے ہیں لیکن لغت کہتے ہیں بار سے صفیح کس کو کہتے ہیں لغت میں صفیح کہتے ہیں کہ جو ضعیف رائے ہو اپنی رائے اس کی کمزور رائے رکھنے والا ہو اب یہ فکر والا مانا اپنے ذہن سے ڈیلیٹ کر دیں صاف کر دیں جو صفیح توجہ کریں جو صفیح فکم بیان کیا اس والے معنی کو فیلال صاف کر دیں اب آئے ہم اس کے لغت کے معنی کو دیکھیں صفیح کس کو کہتے ہیں صفیح یعنی جو جس کی رائے ضعیف ہے کمزور ہے جو اپنے فائدے اور اپنے ضرر کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانتے ہیں خوب اب آئے دیکھیں کیا ہے صفیح کا مانا واضح ہو گیا صفیح کا مانا کیا ہے یعنی جو اپنے منافع اپنے ایڈوانٹیجیز اور ڈیس ایڈوانٹیجیز کو صحیح تشخیص نہیں دیتے ہیں اب دیکھیں آیت جب ان سے کہا جاتا ہے یعنی ان منافقین سے کہ آمینو آمینو آرڈر ہے تو پچھو کریں ایک دفعہ آتا ہے آمینو ایک دفعہ آتا ہے آمینو فرق کیا دونوں میں جب قرآن کی آیت یہ ہے یا ایواللزینہ تو آمینو نہیں آتا ہے یا ایواللزینہ آمینو اے وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں یا ایواللزینہ آمینو اور یہاں پر کہ آمینو نہیں ہے بلکہ کیا ہے یہاں پر آمینو ہیں یعنی ایمان لے کر آؤ آرڈر ہے ایمان لے کر آؤ قرآن منافقین سے یہ کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ آمینو ایمان لے کر آؤ یا آمینو نہیں ہے آمینو یعنی وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے آمینو یعنی ایمان لے کر آؤ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ جس طریقے سے باقی لوگ ایمان لے کر آئے کما آمن الناسو جس طریقے سے باقی تمہارے دوست تمہارے جاننے والے تمہارے ساتھی وہ جس طریقے سے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے وہ اللہ کی کتاب پر ایمان لے کر آئے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پر ایمان لے کر آئے تم بھی ان کے پر ایمان لے کر آؤ صحیح تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں قالو وہ لوگ کہتے ہیں انو منو ہم ایمان لے کر آئیں آ کوششن مار کے سوال ہے انو منو کہ ہم ایمان لے کر آئیں یہاں پھر آپ کی خطبت میں بیان کر دوں استفام کوششن کو عربی میں کیا کہتے ہیں استفام سوال سوال ہم ایمان لے کر آئیں استفام دو معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے اب مجھے نہیں معلوم کیا انگلیش میں اس طریقے سے ہے یا نہیں لیکن اردو میں اس طریقے سے ہے عربی میں اس طریقے سے ہے فارسی میں حتمن انگلیش میں بھی اسی طریقے سے ہوگا اور انگلیش میں اس کو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم لیکن اردو میں ہم ایمان لے کر آئیں عربی میں بھی یہ استفام ہے اس کو کہتے ہیں ایک دفعہ استفام استفام حقیقی ایک دفعہ استفام استفام انکاری کیا مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نہیں جانتا ہے تو اب وہ جو سوال کرتا ہے وہ واقعی سوال کرتا ہے اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو کسی چیز کے بارے میں تو جب سوال کرے گا تو اس کا سوال حقیقی سوال ہوگا لیکن اگر کوئی شخص جانتا ہے لیکن وہ درحقیقا اس سوال کے ذریعے سے انکار کر رہا ہوتا ہے انو منو کیا ہم ایمان لے کر آئے یہ کونس ہے استفام استفام انکاری ہے یہاں پر وہ ایمان اور عدم ایمان کو ڈیفرنشیئٹ کرتے جانتے ہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں اور ایمان نہ لانا کس کو کہتے ہیں لہذا یہ استفام استفام انکاری ہے انو منو کیا ہم ایمان لے کر آئے اب توجہ کریں کیا کہا وہ منافقین کیا کہتے ہیں کیا ہم ایمان لے کر آئے جس طرح صفحہ ایمان لے کر آئے یہ منافقین کس کو صفحہ کہہ رہے ہیں صفحہ کیا ہے کس کا پلورل ہے صفی کا پلورل ہے صفی کا معنی کیا ہے جو اچھے برے کی تمیز نہ کر رہتا ہو جو ضعیف و رائے ہو جس کی رائے کمزور ہو جو اپنے منافع اور اپنے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو نہ جانتے ہو خب اب منافقین کیا کہتے ہیں منافقین کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے کر آئے جس طرح یہ بیوکوف ایمان لے کر آئے ہیں یہ عربی کی فساد و بلاغت ہے کہ اردو کے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں اردو کے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ بیوکوف کا صحیح مانا کرے اللہ یہ حال یہ کس کو بیوکوف کہہ رہے ہیں مومنین کو بیوکوف کہہ رہے ہیں کما آمن الصفحہ جی طرح یہ مومنین بیوکوف ایمان لے کر آئے ہیں قرآن کے طرح اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الصفحہ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ منافقین در حقیقت بیوکوف ہیں خب اب یہ دیکھیں وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ لَكِنْ وہ منافقین نہیں جانتے کہ بیوکوف کون ہے خب اب یہاں پر تھوڑی چیز کی تفسیر کو ملاحظہ فرمائیے تفسیر کا مطلب واضح ہو گئے ہوگا کہ ہم اس کا در حقیقت ترجمہ کھولتے ہیں جس کو ظہورِ قرآن کیا دے ہیں توجہ کیا آپ نے خب توجہ کر آپ یہ ہمارے روز مارا کی زندگی میں بھی ہوتا ہے مثال دوں میں آپ کو کہ مثال کے طور پر اب میں سمجھانے کے لئے ایک مثال دے رہا ہوں مثال کے طور پر ایک ریموٹ ایڑیا ہے بلکل غیر آباد علاقہ ہے وہاں پہ ایک شخص نے زمین خریدی وہاں پہ ایک شخص نے زمین خریدی خب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص وہاں پہ زمین خرید رہا ہے یہ شخص وہاں پہ زمین خرید رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے کتنا بیوکوف ہے اپنا پیسہ زائر کر دیا اس نے صحیح تو آپ نے کہا کہ وہ بیوکوف ہے اور وہاں پہ زمین خرید رہا ہے اب تیسے شخص کو پتا چلا تو کہا کہ نہیں وہ جسے زمین خریدی وہ بہت عقل مند رہے ہیں بیوکوف کون ہے یہ بیوکوف کہنے والا ہے اس کو نہیں معلوم ہے کہ پندرہ سال کے بعد بیس سال کے بعد وہ علاقہ وہاں سے ایک ہائیوے نکلے گا یا وہاں سے ایک روڈ نکلے گا وہ آباد ہونے والا ہے اس شخص کو نہیں معلوم ہے پس توجہ کیا آپ نے پہلے والے نے اس شخص کو بیوکوف کہا کیونکہ وہ سمجھ رہے کہ وہ اپنے ایڈوانٹیجیز اور ڈیس ایڈوانٹیجیز سے واقف نہیں ہیں وہ اپنے فائدے اور نافائد وہ اپنے فائدے اور اپنے نقصانات سے واقف نہیں ہیں تو انہوں نے اس کو بیوکوف کہا آپ نے اس شخص کو بیوکوف کہا کہ جو بیوکوف پہلے والے کو کہنے والا تھا ارے اس کو نہیں معلوم کہ اس نے کیا عقل مندی دکھائی تو قرآن بھی یہاں پر کیا بتا رہا ہے توجہ کریں وہ منافقین مومنین کو کہہ رہے ہیں بے اکوف کیوں بے اکوف کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھو وہ لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئے رسول پر ایمان لے کر آئے اب فقر و فاقع اپنے آپ کو زحمت میں ڈال رہے ہیں نماغ پڑھ رہے ہیں بھو پیاز برداشت کر رہے ہیں روضہ رکھ رہے ہیں ہاتھ پہ جا رہے ہیں خوم دے رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں کتنے بے اکوف لوگ ہیں یہ لوگ قرآن کیا کہہ رہا ہے نہیں بے اکوف وہ نہیں ہیں وہ لوگ بہت دور اندیش ہیں وہ لوگ اپنی اس فانی دنیا میں جہاں انہیں ساٹھ سال رہنا ہے ستر سال رہنا ہے اتی سال رہنا ہے سو سال رہنا ہے وہاں پر وہ اس مشکل کو برداشت کر لیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ دور کی پلاننگ کرنے والے جانتے ہیں قیامت کے دن ان کے لئے کیا خدا نے جنت کا وعدہ کیا ہے کیونکہ وہ خدا کے پر ایمان رکھتے ہیں وہ خدا کے وجود کو یقین رکھتے ہیں وہ قیامت پر یقین رکھنے والے ہیں توجہ کیا آپ نے پس وہ منافقین مومنین کو کہہ رہے ہیں کہ وہ صفی ہیں کم اقل ہیں ضعیف اقل ہیں ضعیف اپنی کمزور اقل رکھنے والے ہیں ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز سے واقع نہیں ہیں اور قرآن قرآن ان منافقین کو کہہ رہا ہے کہ نہیں در حقیقت تم صفی ہو اللہ انہم آگا ہو جاؤ کہ یہ لوگ در حقیقت جو ہے وہ صفی ہے ولیکن لا یشعرون ولیکن لا یعلمون یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے فائدے میں ہیں توجہ کیا وہ لوگ پس یہ دنیا ہماری دنیا میں بھی اسی طریقے سے ہیں ہماری دنیا میں بھی ہے کہ جو دین پر عمل کر رہا ہے خب دنیا والوں کی نگاہ میں صفی ہیں دنیا والوں کی نظروں میں بیک ورڈ ہیں دنیا والوں کی نگاہ میں کم اکل اور کم او سعور ہیں یہ وہ چالیس پچاس سال پرانے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی گلیمر میں فنا ہو جانا دنیا کے ایش و عشرت میں فنا ہو جانا یہ اکل مندی ہے جبکہ وہ جو فراست رکھتے ہیں وہ جو اکل رکھتے ہیں وہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ جو دور اندیشی رکھتے ہیں وہ جو اپنے نفس کی نفس کے بہکاوے میں نہیں آتے ہیں وہ در حقیقت جو کہ وہ صفی نہیں ہیں بلکہ صفی وہ ہیں جو اس دنیا کی گلیمر میں جو اس دنیا کی آسائش میں جو اس پانی دنیا میں گرفتار ہو گئے وہ در حقیقت لا یعلمون وہ لوگ در حقیقت نہیں جانتے کہ وہ لوگ جو وہ کتنے خوشیار ہیں اور کتنا جاننے والے ہیں اور آخری نکتہ یہاں پر بیان کر دو پس فکھ میں بھی یہ جو صفی کا لفظ لے کر آتے ہیں کیونکہ توجہ کریں اصل جو لغوی اعتبار سے صفی کا مانا تھا وہ یہ تھا لیکن فکھ میں جب صفی کو لے کر آتے ہیں تو اسی مناسبت سے لے کر آتے ہیں یہاں پر ایک نکتہ آپ جی خطبت میں بیان کر دو کہ توجہ کریں مجنون دیکھیں توجہ کریں کبھی یعنی صفی در حقیقت کیا ہے صفی در حقیقت یہ ہے کہ یہ جو فکھ میں لے کر آئے کیونکہ اس ایج میں ہے جہاں پر عام لوگ توجہ کی دے گا جہاں پر عام لوگ اپنے بینیفٹس اور اپنے ڈس ایڈوانڈیجز سے واقف ہے یہ واقف نہیں یہ بچہ اچھے بورے کی تمیز نہیں کرتا ہے یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے کہ چونکہ حقیقت جو ہے وہ یہ منافقین نہیں جانتے ہیں وہ مومنین حقیقت کو جانتے ہیں لہذا فکھ میں بھی جو ایب نارمل بچے ہیں یا ایب نارمل لوگ ہیں اس کو فکھ میں صفی جاتے ہیں کیونکہ یہ در حقیقت حقیقت سے واقف نہیں ہے خوب تعامل کریں اس کم از کم اس ہفتے میں ان آیات کو ایک مرتبہ ترجمہ پڑھیں تھوڑا سو غور و فکر کریں توجہ کریں دیکھیں قرآن جا بجا یہ کہتا ہے کیوں تدبو نہیں کرتے ہو کیوں تاقل نہیں کرتے ہو اب یہ پورا ہفتہ جو ہمارے پاس ہیں جن آیات کو ہم نے ترجمہ کیا ان آیات میں ہم تھوڑا سا ٹائم لگائیں غور و فکر کریں تو انشاءاللہ جو وہ قرآن میں غور و فکر کرنے کا ثواب ملے گا خدا وزمطال جو کہ ہمیں علوم ہیں محمد وعال محمد اور قرآن سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین